اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کس طرح کسی ایئر لائن کی سٹوڈنٹ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں تو فور اگزامپل آپ جو ہے تو آپ کو ویزا مل گئے اور اب آپ ٹکٹ بوک کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ایٹر کسی ایئر لائن سٹوڈنٹ ڈسکاؤنٹ اور سٹوڈنٹ پروگرام صحیح ہے یہ آپ نے کھلک کیا اب آپ نے کیا کرنا ہے میں ایک کے لئے کر لہا ہوں ایمیریٹس کتر یہ ساری جو ہے تو یہ چیزیں پروائیڈ کرتی ہیں کیا کیا بینیفٹس کیا ہیں پہلے بینیفٹس کو پڑھتے ہیں کیا ہیں 50% آف ڈومیسٹک فلائٹس تو اگر آپ ترکی کے اندر ہیں تو 50% ڈومیسٹک فلائٹس کے اندر انتیل دس چار دوزار ترائیس تک بیگیج اللاؤنس نارملی ترائیس کیجی اللاؤڈ ہوتا ہے آپ کو ڈبل میں لے گا چالیس کیجی ایک دفعہ جو ہے تو آپ اپنی ٹکٹ کو جو ہے تو کبھی بھی چینج کر سکتے ہیں فور انٹرنیشنل فلائٹس نارملی آپ اس کے لئے پے کرنا ہوتا ہے اور آپ کو مائلز بھی ملتے ہیں مائلز کا فائدہ یہ ہے کہ آپ بعد میں اس کو یوز کر سکتے ہیں اب آپ نے کرنا کیا یہ دے کہ سمپلی اس نے لکھا ہے کریئیٹ این اکاؤنٹ ڈیفائن یور اکاؤنٹ از سٹوڈٹ پرچیز یور ایڈوانچس ٹکٹ سب سے پہلے ہم کرتے ہیں سائن اپ سائن اپ پر جب ہم آئے اب میں آلریڈی ان کا میمبر ہوں صحیح ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے فرسٹ نیم اپنا فرسٹ نیم لکھنا ہے یہاں پر اپنا جو ہے تو سر نیم لکھنا ہے پھر اس کے بعد لینگویج ڈیٹ آف برد نشنیلیٹی یہ ساری انفارمیشن لکھ کر پاسورڈ یہ ساری چیزیں لکھ کر جو ہے تو آپ کو یہ سممیٹ کر لیں گے جب آپ کا اکاؤنٹ سممیٹ ہو جائے یہ جو ہے تو آپ کو وہ کریں گے آپ نے کیا کرنا ہے آپ لاؤگ ان کریں گے فر ایکزامپل لاؤگ ان کرتے ہیں میرے اکاؤنٹ کے ساتھ ایک تو جب آپ نے لاؤگ ان کیا اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے آنا ہے فیڈ بیک کے اندر فیڈ بیک کے اندر آپ نے آنا ہے اور آپ نے کلک کرنا ہے نیو فیڈ بیک نیو فیڈ بیک کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے اپلیکیشن اپلیکیشن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے سٹوڈنٹ اپلیکیشن فارم سٹوڈنٹ اپلیکیشن فارم کے اندر آپ کی انفارمیشن آئی ہوئی ہے آپ نے کیا اپنا اپلیکیشن لیٹر اور اگر آپ کے پاس سٹوڈنٹ کارڈ ہے اگر آپ کے پاس فیزیکل سٹوڈنٹ کارڈ نہیں ہے تو آپ جو ہے تو ورچول سٹوڈنٹ کارڈ ایشو ہوتے ہیں ایپ کے درو وہ آپ یونیورسٹی سے مانگ کر جو ہے تو یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں اس طرح جب آپ یہ سبمیٹ کریں گے ویڈن فیو آورز جو ہے تو وہ آپ سے رابطہ کریں گے اور آپ جو ہے تو انٹرول ہو جائیں گے اب کیا ہوگا اب فار اکزامپل آپ انٹرول ہو گئے اب آپ نے بک کرنا ہے بک آف لائٹ مارے بک آف لائٹ کے بعد جو ہے تو آپ نے کیا کرنی ہے کہ دیکھیں یہاں پر یہاں پر آپ نے جو کچھ بھی لکھتے ہیں ڈیٹس بھی لکھتے ہیں اب پیسینجرز کا جو ایریا ہے یہ یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے نیچے آنا ہے ایڈلٹ چائلڈ انفینٹ اور سٹوڈنٹ تو آپ نے ایڈلٹ کے اندر ٹکٹ نہیں لینی ہے آپ نے سٹوڈنٹ کے اندر لینی ہے تو جو آپ کو دس پرسنٹ کا ڈسکاؤنٹ ملے گا وہ بھی آپ کو یہاں پر جائے گا اس طرح جو ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر اب آپ قطر ایئر ویس کی طرح آ رہے ہیں تو ان کا سٹوڈنٹ ڈسکاؤنٹ لیں ان کے سٹوڈنٹ کلب کے اندر ریجسٹر ہو بیس پرسنٹ آف ہے ٹکٹ کے اوپر تو دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کے لیے آپ اپلائی کر کے جو ہے تو اپنا بہت سارا پیسہ بچا سکتے ہیں اور سب سے بڑی اکلمندی یہ ہے کہ آپ جو ہے تو دیکھیں یہاں پر ان کا تو فارم بہت سیمپل ہے یہاں پر آپ نے ڈیٹیلز دیں اپنی اوریجنل وہ کہاں پر آپ رہ رہے ہیں کالیج اور یہاں پر آپ وہ ڈیٹیلز دیں جس کنٹری کے اندر آپ پڑھنا جا رہے ہیں تو اٹلی کی انفرمیشن یا اگر یوکے جا رہے ہیں تو یوکے کی انفرمیشن کریٹ اکاؤنٹ آپ ڈائریکلی جو ہے تو میمبر بن جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے تو میں ان کا بھی میمبر ہوں تو قطر سے میں بہت ٹریول کر چکا ہوں اگر آپ کے پاس یونیورسٹی کا اکاؤنٹ ہے تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ یونیورسٹی کے اکاؤنٹ سے اپلائی کریں کیونکہ اس میں پھر ویریفیکیشن بہت سمپل ہو جاتی ہے فار ایزامپل میری یہ اکاؤنٹ یونیورسٹی دروس ہے تو میرے جو ہے تو ریوٹی لکش کلپ کے اندر اگر آپ آئیں یہ دیں گے یہ میرا کلپ ہے شو میری بینیفٹس تو بینیفٹس جو مجھے الاؤڈ ہے اس کے اندر جو ہے تو ایوارڈ بینیفٹس کیا کیا ہیں ادر بینیفٹس کیا کیا ہیں اس ساری چیزیں یہاں پر گیون ہیں تو یہ پروسیجر ہے کسی بھی آپ کو جب ویزا مل جائے گا انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو کیا کام کرنا ہے تو وہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں تو اب اس کے بعد آخری ویڈیو آئے گی اور اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح آپ نے ہیلتھ انشورنس کے لئے اپلائے کرنا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے تو آپ کی سکولرشپ اور پاکستان کے اندر رہ کر جتنا بھی پروسیجر ہے وہ سارا ختم ہوا اس کے بعد پھر ہم موو کریں گے ایک نئی سیریز ہے جب آپ یہاں پر آئیں گے تو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے موسیقا